مجید چودری یہی ہے تو اس حوالے سے آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد آزاد چوہان صاحب جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اکثر و بیشتر صدای پنجال کو اپنا وقت دیتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے دیتے ہیں آج پھر سے ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر اس پالیسی کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں یہ آزاد صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل صدای پنجال میں آپ ہمیں بتائے جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے مرکزی سرکار کی طرف سے پہلے پانچ سال کو لے کر جو کہ پانچ سال پہلے ہیں اس میں مادری زبان یا ریستی زبان کو ترجیح دی جائے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا میں محمد آزاد چوہان گجر چوہان ہوں میں ایسٹی طبقے سے بلانگ کرتا ہوں اور ڈسٹرک پہنچ کرنے والا ہوں میں کے اندر سرکار کے اس فیصلے سے متفق ہوں اور حکومت کی اس پالیسی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اگر صحیح طریقے سے اس پالیسی کو زمین پہ اتارا جائے اور سکولوں کے اندر بچوں کی زندگی کی تعلیم کا میار اگر صدارا جائے جیسے کہ پرائیویٹ اکیڈمیوں کے اندر نرسری سے بچے کی کوچنگ ہوتی تھی شروع میں اور بچہ آگے چل کے وہ جو ہے اچھے نمرات لے کے پاس ہوتا تھا حکومت کی یہ پالیسی بڑی اچھی ہے جو بنائی گئی ہے کاغذوں میں اب اس کو زمین پہ اتار کا لوگوں تک یہ پالیسی سکولوں کے اندر اگر آئے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور حکومت کو اس چیز کی مبارک بات دیتے ہیں دوسرا میں حکومت کو ایک اور اپنا ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جو گجرک ایمنٹی سے ہے وہ یہ ہے کہ رہیست جمعہ کشمیر کے ہم باشندے ہیں ڈسٹرک پہنچ کرنے والے ہیں بارڈر علاقے کے لوگ ہیں جیسے کشمیر کے اندر کشمیری زبان کو یونیورسٹی میں کالج میں سبجیکٹوں کے اندر رکھا گیا یا اور پنجاب کے اندر پنجابی زبان کو بچوں کو پنجابی زبان کے اندر ہی ان کے سبجیکٹ رکھے گئے ادروائز سٹیٹوں کے اندر مہاراستہ یا گجراتی مہاراستی وغیرہ یہ سبجیکٹ جو ہیں وہ اس زبان کے اندر جیسے وہاں لازمی قرار دیئے گئے ہیں کہ ان بچوں کو ان کی زبان کے اندر جو ہے پڑھائی کروائی جائے یہ نرسری سے لے کے فیفت کلاس تک لازمی قرار دیا گیا ہے جیسے عرب کے اندر بچوں کو خالص عربی ہی زبان میں پڑھائے جاتا ہے یا امریکہ کے اندر بچوں کو نرسری سے لے کے ہمیشہ ان کو ان سمادری زبان میں انگلش میں ہی ان بچوں کو پڑھائے جاتا ہے تو میں ہندوستانی اپنے سنٹر گورنمنٹ سے یا سٹیٹ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ہماری گوجری زبان ہے اس کو بھی مستقل گوجری زبان کو جو ہے ہمارے بچوں کو ہمارے سکولوں میں جہاں جا بھی جو ہے ہم جیسے ریسل جمعہ کشمیر ایک سٹیٹ ہیں اس میں گوجر طبقہ جو ہے اسٹی طبقہ ہے اس کی بڑھ بڑی تعداد ہیں اور ہماری زبان کو بھی تعلیم کے اندر ایڈوکیشن کے اندر جو ہے ہمیں بھی سبجیکٹوں کے اندر ہمارے بچوں کو بھی اس کو ترجیح دی جائے کہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری مادری زبان کا حق ہمارے بچوں کو ملے اور وہ اس مادری زبان کو تاکہ سبجیکٹوں کے ذریعے جو ہے اپنی زبان کو اوبار سکے آج ہماری جو گوجری زبان ہے یہ دن سے دن جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں یا پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا جو گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں یا پہاڑی لوگ ہیں وہ اپنے اپنی اس مادری زبان کو اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے وہ آگے آئیں اور ہم سب مل کر جو ہے اس کے لیے حکومت سے پالیسی کے لیے ہم اس کے لیے حکومت سے ڈیمانڈ رکھیں تاکہ ہماری جیسے گوجری زبان ہے اس کو ہمارے سبجیکٹوں میں پڑھائی کے اندر نرسری سے لے کے ففت کلاس تک پانچویں تک یعنی کہ اس کو کنمسری کیا جائے لاغو کیا جائے تاکہ ہمارے بچے آنے والے جو نسلیں ہیں وہ اپنی زبان سے واقف ہو سکیں اس کے اوپر میں حکومت سے خاص طور پر اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس مادری زبان گوجری کو گوجری زبان ہے تو اس کو نرسری سے لے کے ففت کلاس تک ہماری سٹیٹ جمہو و کشمیر میں اور جوری پانچ کے اندر لازمی قرار دیا جائے کہ ہر بچہ جو سبجیکٹ ہے ایک سبجیکٹ اس کے اندر مادری زبان کے اندر جو ہے وہ اس کی پیمنٹی کے ساتھ جو ہے وابستہ کیا جائے تاکہ آنے والے نسلوں کو اس سے فائدہ ہو سکے کیوں بات کو لے کر ہمارے ساتھ ایک اور جہاں پہ ایک آدمی موجود ہیں جو ان جن سے ہم بات کریں گے خاص کر کے گوجری زبان کو لے کر جو کہ ہمارا مدہ تھا کہ گوجری زبان کو بڑھاوا ملے اور جو مرکزی سرکار کی طرف سے جو نئی ایڈوکیشن پالیسی لاغو کی گئی ہے اس ایڈوکیشن پالیسی جس کو ابھی کاغذو میں رکھا گئے لیں لاغو ہونے والی ہے لیکن اس میں یہ مادری زبان کی جو بات کہی گئی ہے اگر مادری زبان ہماری جو ہے وہ پانچ سوی تک یا پانچ سال تک یا سبجیکٹ کے طور پر پانچ سوی تک رکھی جائے تو ہماری زبان بھی یہ پھل پھول سکتی ہے کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہے اردو ہے انگلیش ہے یا کوئی دوسری زبان ہے تو وہ کس طرح سے پھلی پھولتی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے ایسا سبجیکٹ کے طور پر اور ہماری گوجری زبان کو سبجیکٹ کے طور پر نہیں پڑھائی جاتا اور یہ دن بر دن ختم ہوتی جا رہی ہے اور زمین کے نیچے جا رہی ہے تو اس حوالے سے میں آج ایک اور شخص سے بات کروں گا ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کا نام کیا ہے جی آپ کا نام میرا نام محمد نصیب ہے جی آپ نصیب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جو نئی ایجوکیشن پالیسی جو ہے مرتب کی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ایک طرح سے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکول کے اندر دیکھا گیا تھا ہمارے سرکاری سکولوں میں یہ ہوتا تھا کہ فرسٹ کلاس سے شروع ہوتا تھا فرسٹ کلاس سے شروع ہوتی تھی اور وہ بچے کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی بیسک کیا ہے تو اب انہوں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا جس طرح سے اکیڈمیز کے اندر رکھا گیا ہے رکھا گیا ہے نرسری ٹو فرسٹ تک تو یہ اب ہماری سرکار نے رکھا ہے کہ سرکاری سکولوں میں بھی کیا جائے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے میرا تو پہلے اس گورنمنٹ سے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ ایک ریکویسٹ ہے یہ موڈی صاحب خود جانتے ہیں اور ایک بار انہوں نے لالکلہ سے یہ ایک سپیچ بھی کی تھی جس سے انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ گجر جو قوم ہے یہ ہندستان نواز قوم ہے آج تک ہندستان کے اندر اس گجر قوم نے جتنا اپنا ایک اپنا اچھا ایک اہم رول ادا کیا ہے ہندستانی کا تو اس صاحب سے میں مرکز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ جیسے کہ پنجابی پنجابی لوگ ہیں ان کو ان کی مادری زبان کو بہت منزل پر بنچایا ہے اس لئے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری گوزری جو زبان ہے اس کو ختم نہ کیا جائے کبھی ہندستان میں جیسے پرین منسٹر صاحب گجر قوم کو نام لیتے ہیں اس قوم کا نام جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ قوم جو مادری زبان ہے یہ گجر قوم کی جو زبان ہے جو میرے خیال میں انڈیا نہیں اس دا ورڈ تک یہ گوزری زبان کا ایک نام ہے تو میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری مادری زبان جو ہے زیادہ نہیں تو فیفت کلاس تک جو ہے یہ گوزری سرجیکٹ ہونا چاہیے جیسے کہ انگلیس سرجیکٹ ہے انگلیس سرجیکٹ جو بیسیکلی صحیح سوچا جائے تو وہ انگریزوں کا ہے تو انگریزوں کا جب انگریزی سسٹم ہندستان میں لاغو کیا تو جب ہم یہاں گجر یہاں کے رہنے والے ہیں تو یہ گجری زبان بھی جو ہے وہ پانچمیں تک تو ہونی چاہیے تو دوسرا رہا ریکویسٹ میری یہ ہے کہ میں رجوری پونچ کے میکسیمام ہمارے زیادہ لوگ جو ہیں رجوری اور پونچ کے اندر زیادہ گجر لوگ ہیں اور اس گجر لوگوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ ہم لوگ بینسیں دور دراز پہاڑی ایریے میں رہ کر بینسیں اور جانوار پالتے ہیں اور ہمارے بچوں کو میکسیمام اگر ہم سکول میں یا کسی کسی جگہ میں لاتے ہیں تو ہمارے کو بڑی پریشانیاں اور دیکھت ہوتی ہے کیونکہ پہاڑی اور پونچ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک بچہ سٹی میں رہنے والا ہوتا ہے ہم گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں ہماری بینسیں سٹی میں تو چرتی نہیں ہے وہ گاؤں میں چرتی ہیں اس لیے جب مہارا بچہ سکول میں آتا ہے تو وہ گوجری زبان میں باتیں کرتا ہے جب وہ سکول میں پہنچتا ہے تو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ ماں تو بچے کی جو آگے کی بچوں کی رکھ جاتی ہے میری ایک تو یہ رکویسٹ ہے دوسری رکویسٹ یہ ہے موڈی صاحب سے اور دیفنس منسٹر سے تو رکشہ منسٹر سے کہ ہماری جو برتی ہے برتی کے اندر خاص کر کے ہماری سینہ برتی میں ایک بہت بڑی سوٹ ہونی چاہیے ارکشن ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان جو یہاں گھوم رہے ہیں وہ کل دیس کے ایک سپائی بنے اور دیس کی سیوہ کریں یہ اسی پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہماری اپیل مرکز سنیں گا اور یہ خود میرے خیال میں نہیں کہتا ہوں لیکن میں نے خود ٹی وی پر ایک انٹریبیو سنا تھا کہ موضی صاحب نے ادھر بھی نام لیا تھا لال قلعے میں نام لیا تھا اس گجر قوم کا تو اس لئے اگر یہ گوجری زبان پانچ می تک ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کو آنے والے ہمارے بچوں کو دکت ہے وہ دیکھتے ہیں ختم ہو